اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں آج یومِ ازادی کو بھرپور طریقے سے انداز میں منایا جا رہا ہے اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ ان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواؤں جنہوں نے تین مہینے تک پیزن سفر کر کے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان پہنچے انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے کس طرح مشکلات بیش آئیں اور کس طرح سے انہوں نے جد و جہد اپنی جاری رکھی اور پاکستان پہنچے ہمارے ساتھ رانہ ساتھ موجود ہیں ان کی پچانوے سال عمر ہے اور اس وقت ان کی سترہ سے اٹھارہ سال عمر تھی اور یہ جو ہے وہ گڑ شنکر کے جو ہیں وہ رہیشی تھے اور وہاں سے یہ اجرت کر کے پاکستان پہنچے ہمارے ساتھ رانہ ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں صاحب کیوں نے اپنے کہے کیا جانے کیا پاکستان پہنچے ہیں کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہے ہمارے ساتھ رکھا ہوں لکھا ہوں یہ ہمارے ساتھ روچنے کے ساتھ رہے ہیں موجود ہیں ایتنا کترو گارت دے بیچے آج جا گیا کل بھی آگے شبہ چاہم بھی ہاتھ ٹائم سن کترہ ریندہ سے پہ آگیا آگیا پہ ایسے چلے ہی سن چولے پیتر کا بھی فلاور شہر فلاور ایسے پہنچے ڈیڑھ میں اینا فلاور پڑا ہے ڈیڑھ میں اینا گھڑ چانکر ڈیڑھ میں اینا فلاور رہے کے پھر فلاوروں سامنے پرین ملی بہت سان لیان رہا ہے بہت سی مشکلات سامنے آئیں اور اتنی یہ ان سے ساری بات پوچھیں گے اور یہ جو انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے وہ مشکلات دیکھی ہیں اور کس طرح جتو جہد کر کے یہاں تک پہنچے اور یہ کہتے ہیں کئی کئی میل میں جو ہے وہ پیتر چل کے جو ہے وہ یہاں پر پہنچوں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کے جو ہیں وہ پوتے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یومِ ازادی پر ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کی ان شخصیت سے ملاقات کرائیں اور ہم بھی جو ہے وہ ان کو خراجیں تحسن پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر سفر کیا اور بڑی مشکلات سے یہاں پر جو ہے وہ پہنچے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے مناظر جو ہیں وہ میری آنکھوں میں قید ہیں میں نے خود دیکھا کہ میرے دائیں اور پائیں جو ہیں جب میں ہم جن راستوں پر چل رہے تھے وہاں پر لاشیں لاشیں پڑی تھی اور وہاں سے ہم گزر کے جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور آج کا یہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یومِ ازادی کا دن ہے اور یومِ ازادی کی تقریبات جو ہیں وہ ملک بھر میں جو ہیں وہ جاری ہیں ملی جوش و جذبے کے ساتھ اس وقت ملک بھر میں جو ہیں وہ جوش و جذبے کے ساتھ یومِ ازادی کے اس دن کو منایا جا رہا ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں باقی کی ساری کہانی کہ کس طرح سے ان کو مشکلات سامنے آئیں اور یہ آخر پاکستان میں پہلے کہاں پر آ کر پہنچے جس کے بعد یہ اپنے اس وقت یہ جھنگ میں مقیم ہے اور مزید ان سے پوچھتے ہیں اچھا اے دستو رانسا پھر تسی ڈیڑھ مہینہ تو انہوں اتھے لگ گیا اتھوں پھر پاکستان کی میں پہنچے رستے دے بچ تو انہوں مشکلات کی اپنا سامنے آئی ہیں کس طریقے نال توانو کیونکہ بڑے اس چم حالات خراب سن حالات خراب سن حالات خراب سن حالات خراب سن جو دن سانو گاڑ شاکر چلیا پیدت تو چلیا آئی بچے بڑے راستے جائے درودر قطر گارتوں دی بڑی مشکل ہے یہ خلاور پہنچے خلاور چاہے تو بھی جانے جانے پاکستان بانے سے پہلے بھی جو رہا اسے قلعہ سے گا جسے پولیس ترکی باہت سے قلعہ پاس کار دیتے وہ پاہنچے اسے ریڑ بھی نب جا رہیا ساری پوکستیاں جنگل بھی ریڑ روڑتے رہے پانی نہیں ملتا سیا پانی بھی نہیں سی اتھے پین واسطے بڑا ملتا سا بڑا گندہ پانی ملتا سا بڑے اکے اکے بڑے لفاروں پہ سان ٹرین مل گئے وہن بھی تین دن سانو راستے جائے راستے ٹوڑے اتھے قدی کسینے حملہ ابر بھی ہوئے لوگ ہاں حملہ ابر بھی ہوئے حملہ ابر ہوئے ہیسے ڈکے کوئی خوش ڈار تھی پاکستانین ڈکے بجھ دے بجھانے دے پاکستان پہنچے پاکستان کتھ پہلے باری کتھ کر کے پہنچے تھے پاکستان کہاں پہنچے آپ سب سے پہلے سب سے پہلے شادر شادر سب سے پہلے پہنچے اچھا توارڈی عمر کتنی سی جیسے اپنا سفر کیتا اپنے خاندان نال فیملی دے لوگا نال اچھا یہ دسو کہ کتنے لوگ تسی اتھون دیڑا توڑا اے زلہ اور علاقہ ہے تسو کہ بچے کتنے ان توڑے اپنا کتنے پوتین بچی بچی میرے دور ایک بچی ہے دو بچی ہے باقی ہے پوتے پاتھ اللہ میرے بانے میں ہی جی رانا ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا یہ جو پرگرام ہے وہ ہم سپیشلی جو ہے وہ یومِ ازادی کے دن کی مناسبت سے کر رہے ہیں یومِ ازادی کو بھرپور انداز سے اس وقت منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں اس وقت بھرپور انداز سے جو ہے وہ آج کیونکہ تیرہ اور چودہ اگس کی رات ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ کہیں آتش بازی کہیں جو ہے وہ ملی لغموں کے مقابلے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کے پوتے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم آپ جو ہے وہ اپنے دادا جی کے ساتھ آئیں کیا کہیں گے آج یومِ ازادی کے دن میں دادا جی بتاتے ہیں کہ جو ظلم و ستم ہم نے وہاں پر ہجرت کے وقت تین مہینے جو ہے دیکھیں اپنے آنکھوں کے ساتھ ہم نے قربانیاں دیتے دی ہیں ہمارے کئی عزیز و رشتہ دار جو ہمارے بتاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے زیبہ ہوئے ہیں اور جو ہے ہماری جائداتے زمینے جو ہے وہاں سب کی سب وہاں رہ گئی اور حتیٰ کہ زیبرات جو ہے اس میں جو ہے سمجھا جاتا تھا ہم نے سمجھے جو ہے آرزی ہزیرت ہے ہم نے اپنے زیبرات جو ہے آسپڑوس کو پکڑائی مانتر اور جو ہے کافی زیبرات تھے کیونکہ راجپود فیملی ہے تو وہ جو ہے بعد میں کئی بزرگ گئے بھی تو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا اور بہت ظلم اور ستم کے بعد اور اب جہاں آتش بازی بھی ہو رہی ہے اور جو ہے گانے بھی گائے جا رہے ہیں لیکن ایک طرف ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں جو ان کی بچے شہید ہوئے ہیں عورتیں شہید ہوئی ہیں جو عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں تو وہ اس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے تو میرا پیغام ہے تمام پاکستانیوں سے کہ جہاں آتش بازی اور گیت گانے خوشی منائی جاتی ہے وہاں پر تمام اپنے مسلمان بھائی جو ادھر شہید ہوئے ہیں ان کے اس سال سواب کے لیے محافل کا احتمام کیا جائے قرآن خانی بھی کیا جائے صدقہ خیرات بھی کیا جائے اور اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دن سے تسلیم کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے اور جو ہے آپ پس میں بھائی چارہ پیدا کیا جائے ہمارے ساتھ رانہ صاحب موجود ہیں اور رانہ صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یہ آج کا جو پروگرام تھا ہم چاہتے تھے ہم ان شخصیت سے بات کریں ہم ان سے بات کریں جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے کیا مشکلات آئیں کت قدر جو ہے وہ قربانیاں عظیم قربانیاں دینی پڑی جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان وجود میں آیا اور آج ہمارے ساتھ رانہ عبدالسطار صاحب موجود تھے انہوں نے اپنی آپ بیٹی جو ہے وہ ہمیں بتائی دیکھا انہوں نے کہ کیا کس طرح کتنے کتنے تین مہینے تین مہینے لگے ان کو یہاں پاکستان میں پہنچتے ہوئے تو انہوں نے کتنی یہ بتا رہے تھے میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ راستے پر جا رہے ہوتے دائیں اور بایاں دیکھتے تھے لاشیں لاشیں ہوتی تھی وہاں پر ان پر حملے بھی ہوئے اور آخر کار یہ اپنے ملک میں پہنچ گئے پاکستان پہنچ گئے اور آج کا پروگرام جو ہے وہ خصوصی جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے تعاون سے کیا گیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان گیسٹ کو بلائیں بہت سے مطلب پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن میں اپنے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بلائیں کہ ہمارے سوسائیٹی کے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لئے کچھ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ نزا ہم تو سلسلہ بجاری رکھیں گے آپ کو ہمارے اس پروگرام میں وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے پاکستان کے لئے کچھ کیا انشاءاللہ نیسٹ اپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ فیل وقت کے لئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ